تو ناظرین آج ایسے ہی ایک جوان کا ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت سب سے زیادہ کم عمر پاکستان کی سب سے چھوٹے بس ڈیزائنر ہیں یہ کس طرح کی بسس ڈیزائن کرتے ہیں یہ تو ہم ان سے مل کر ہی آپ کو بتائیں گے تو آئیے ان کی ملاقات آپ سے کرواتے ہیں کراچی کے علاقے کورنگی میں فراز نامی نوجوان نے بچپن میں بسوں اور ٹرکس کے موڈل بنانے کا کام شروع کیا تھا ان رنگ برنگی جگمگاتی گاڑیوں کو دیکھ کر ان پر کی گئی محنت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ دیدہ زیب بسز اور ٹرک موڈلز پاکستان کی ثقافت کی حکاسی بھی کر رہے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی یہ مسرہ کراچی کے فراز جیسے باس اللہیت نوجوان پر بلکل فٹ آتا ہے جو ٹرک اور بسوں کے ایسے شہکار تخلیق کرتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے اس ہون ہار نوجوان سے ملوا رہی ہیں سابرہ بطول موڈلز اب تک میں انگینت بنا چکا ہوں جس میں بسیس کی کافی زیادہ کلیکشن ہے چھوٹی چھوٹی اشیاء کو مختلف شکلوں میں ڈال کر ایک نئی چیز تخلیق کرنا بھی ہنر ہے اور اسی ہنر کے ذریعے فراز نے پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے بچپن سے یہ ڈرائنگ وغیرہ کرتا تھا میں ان کی بسیس اور ٹرک جو ہمارے پاکستان کے کلچر ہے یہ کہیں پہ ان کے موڈلز وغیرہ کریں ملتے نہیں تھے مجھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ٹرائے کروں خدا دا صلاحیتوں کے حامل آرٹس پراز خان کے کام کی مہارت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر شوق اور لگن ہو تو بینہ تربیت کے بھی فن کو سیکھا جا سکتا ہے بچپن میں تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں گا یا پھر میں اس طرح کے موڈلز بناوں گا میں نے فرسٹ موڈل بنایا تھا اس کا گتے پہ بنایا تھا وہ موڈل وہ کافی میرے پیرنٹس نے اس کو اپلیشیٹ کیا کافی پسند کیا جس سے میرے کو حمد آئی حوصلہ آیا پھر آج آشاءاللہ میرا بڑا نام ہے کہ میں پروفیشنل موڈل میکر بنایا ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹسٹ جو اس منیچر آرٹ کے لئے ریسپونسیبل ہیں فراس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکیو کرتا ہوں اور میں آپ کا کرتا ہوں اور پھر ڈانیو سے کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ایسا پلیٹ فارم دیا ہماری جنریشن کو جہاں ہم اپنا ٹیلنٹ لاکے یہاں پہ شو کر سکیں آپ فیس بوک کا پیج اور انسٹرگرام کا جہاں پہ لوگ جا کر یہ دیکھ بھی سکیں اور اگر کوئی آرٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکیں تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بالکل میرا فیس بوک پیج ہے فراس بس ڈیزائنر کے نام سے ہے تو وہاں پہ آپ اس کو پیج کو لائک کیجئے اور اس کے لائے یوٹیوب چینل ہے فراس بس ڈیزائنر کے نام سے تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ویڈیوز میرا وارک آپ تک پوچھ سکے فراس کیا کام آپ نے کیا ہے کیا نئی جہت ہے اس کے اندر کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک مختلف قسم کا ایک آرٹ ہے تو آپ کیا کام کر رہے ہیں ایسا کہ جو پہلے سے مختلف ہے فراس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب نے بہت لائک کیا اور فقر ہے فراس سب کا کھلونے توڑنے والا فراس جو ہے آج پروفیشنل موڈلز بنانے لگیا میرے پاس جو صرف ایک پچھر آتی ہے گاڑی کی اس کو میں بقاعدہ پورا اس کا ایک موڈل بنا دیتا ہوں جب انہوں نے فرسک ڈیزائن گیا اور لے کر آیا موڈل بنا کے سامنے رکھا تو وہ پھر ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی انشاءاللہ اچھا جو پہلا پروفیشنل آپ نے موڈل بنایا جس کو آپ نے بیچا اس کو کتنا ٹائم ہوگی اس کو تقریبان چھ سال ہو گئے اور ابھی آپ کی ایج کیا ہے ابھی میری ایج ٹوئنٹی جو بھی دیکھتا ہے ماشاءاللہ چاہے اس کی نانیحال سے جو دہجی آسو سے پکڑ سے کہتے ہیں جی یہ ہمارا بچہ ہے جو ہماری ینگسٹرز ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں بلکل میں ان کو تو نہیں لیکن ان کے پیرنٹس کو میں ایک میسج دینا چاہوں گا جس طرح میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا تو میں کھل کے آج کام کر رہا ہوں اس طرح وہ اپنے بچوں کو بھی سپورٹ کریں بلکل بہت اچھا میسج ہے سپورٹ کیجے اپنے بچوں کو اور ان کے اندر جو بھی ٹیلنٹس کو دبائیے مت موسیقی